دوستو اس ویڈیو میں بات کریں گے فیوچر انٹرپرائز لیمیٹیڈ کے لیے لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے دو ریکویسٹ کرنا چاہوں گا پہلے ریکویسٹ کہ اگر آپ چینل کو فرسٹ ان دیکھ رہے ہیں میں شور کہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ہٹ کر لیجئے اور ڈی میٹی ایٹ ویڈنگ کاؤنٹ کے لیے دوستو اگر آپ نئے ہیں تو ڈسکرپشن باکس میں لنک آپ کو مل جائے گا دوستو فیوچر انٹرپرائز لیمیٹیڈ فیوچر گروپ کی وہ کمپنی ہے جس کے ساتھ فیوچر گروپ کی بہت ساری ایسٹس کو کمپنیز کو کنسولیڈیٹ کر کے ریلائنس کے ساتھ مرچ کیا جانا تھا لیکن وہ تو ہونے سے رہا اب دیکھیں یہاں پہ اسی کے چلتے فیوچر انٹرپرائز لیمیٹیڈ کے شیئر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں 9.52% لگ بھگ 10% کا یہاں پہ بھی لور سرکٹ لگا ہوا ہے دیکھیں آر بی آئی کے 6 آگسٹ 2020 کے سرکولر کے مطابق جو ہے ان کمپنیز کو جن کو کوویڈ 19 کی وجہ سے جن کے آپریشنز ہٹ ہوئے ہیں ان کو 30 ڈیز کا ریویو پیریٹ دیا گیا تھا تاکہ وہ اپنے ڈیو ڈیو ڈیٹ کو ڈیو اماؤنٹ کو ڈسچارج کر سکے لیکن یہاں پہ خبر آئی ہے کہ فیوچر انٹرپرائز لیمیٹیڈ نے اپنے 30 دن کے ریویو پیریٹ کے اندر بھی اوبلگیشنز جو تھے ان کے اس کو ڈسچارج نہیں کیا رائٹ ون ٹائم ریسٹرکچرنگ پلان ان کو دیا گیا تھا اسپیسیفائیڈ انویسٹمنٹ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن انہوں نے اسپیسیفائیڈ انویسٹمنٹ کا مونیٹائزیشن نہیں کر سکے جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے اس ڈیو اماؤنٹ کو ڈسچارج ٹائم لی نہیں کیا آپ دیکھ سکتے ہیں مارس 31 کو انہوں نے ڈیفالٹ کیا تھا فیوچر انٹرپرائز لیمیٹیڈ کا ٹوٹل فیننشیل ایڈ ڈیٹنس اگر آپ دیکھیں تو 6,778.29 کرو روپے کا نکل کے آتا ہے جس میں شورٹ ٹرم اور لانگ ٹرم ڈیٹ بھی شامل کیے گئے ہیں اپریل فرسٹ کو ایف ای ایل نے یعنی فیوچر انٹرپرائزز نے بتایا تھا انفارم کیا تھا اس ٹاک ایکچینجز کو کہ انہوں نے جو ڈیفالٹ کیا ہے اس کے بعد بھی ان کے پاس 30 ڈیز کا گریس پیریڈ بنا ہوا ہے اب دیکھنا ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے کمپنی کے پاس 30 ڈیز کا ریویو پیریڈ تھا اور جس میں بھی انہوں نے پی نہیں کیا اب اس کے پیچھے سیدھا سا کارڈ ہے کہ انہوں نے جو ایسٹس کو منیٹائز کرانا چاہتے ہیں وہ ٹائم لی ہو نہیں پا رہا اور ابھی فرائیڈے کو 99.97% جو سیکیور کریڈٹرز ہیں فیوچر انٹرپرائزز لیمیٹیڈ کے ان سب ہی نے فیوچر اور ریلائنس ڈیل کو انہوں ترن ڈاؤن کیا یعنی اگینسٹ ووٹنگ کری ہے اس کے ہول سے لوجسٹکس اور ویئر ہاؤسنگ ایسٹس جو ٹرانسفر ہونی تھی ریلائنس کی ریٹیل آم کو یعنی ریلائنس ریٹیل وینچر لیمیٹیڈ کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو فالو کرتے ہوئے ریلائنس نے بھی جب اس ڈیل کو ہونے دینے سے انکان کر دیا منع کر دیا تو یہ بات جو ہے اور زیادہ ننگٹی ہو جاتی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں آپ پہ فیوچر گروپ اور ریلائنس کی بیچ میں جو اسکیم آف رینجمنٹس ہا اس اے ایس او اے وہ نہیں ہو زکا نائنٹین گروپ کمپنیز کو ایک ہی میں کانسولیڈیٹ کر کے فیوچر انٹرپرائزز میں ریلائنس ریٹیل کو ٹرانسفر کیا جانا تھا لیکن ہونے سے رہا اب اسی کے چلتے جتنے بھی فیوچر گروپ کی کمپنیز ہم سب ہی میں لور سرکٹ لگا ہوا ہے اور پورا مارگٹ کا جو سنٹیمنٹ ہے آج بکوالی کا اس کے پیچھے کہیں نے کہیں ریلائنس اور فیوچر کی جو ڈیل تھی یہ بھی اپنے آپ میں بہت بڑا کارڈ ہے کیونکہ ریلائنس نے خود ہی کال آف کر دیا اس ڈیل کو کرنے سے یعنی یہ اپنے آپ میں خود ایک بہت بڑا نیگٹیو ہے پورے مارگٹ کے سنٹیمنٹ کے نیگٹیو سنٹیمنٹ ہے پورے مارگٹ کے پوائنٹ آف ویو سے اور شاید اسی کی وجہ سے آج کی دن کافی ہیوی بکوالی ہے اور لور گیپ ڈاؤن اوپننگ ہوئی تھی پورے دونوں انڈائسز میں اگر آپ دیکھیں تو چاروں طرف اسی بیچ میں یہ ڈیفالٹ والی خبریں آ رہی ہیں تو کوئی چیئر پرسن چھوڑ رہا ہے چھوڑ کے جا رہا ہے اپنی نوکری کو ریزگنیشن لیٹر دے رہا ہے تو اس طریقے سے بہت ساری ڈینجرس خبریں آ رہی ہیں اور اس بیچ آپ کو پینک نہیں کرنا ہے بہت سے کچھ لوگ کوشن کر رہے تھے کیا کریں ابھی اس بیچ 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 باچ کے نکلیں باہر نکلنا ہے تو دوستو آپ سے یہی کہوں گا کہ ابھی آپ پینک میں کچھ بھی نہ کریں پینک میں کوئی بھی کام کریں گے وہ ڈیفنیٹلی گلت ہوگا وہ بھلے آپ کو ترنت نہ ریالائز ہو لیکن بعد میں جرود ریالائز ہوگا لیکن ابھی آپ پینک میں کچھ بھی مت کریں ابھی شانتی سے بنے رہیے کام رہیے شانت رہیے کوائٹ رہیے اور حیران پریشان بلکل نہ ہوئیے میں آپ لوگوں کی اس بات کو سمجھ سکتا ہوں لیکن پھر بھی میں آپ سے کہوں گا آپ شانت رہیے پلیس شانت رہیے کام رہیے اور کول رہیے ابھی اس پینک محول میں کچھ بھی گلت مت کریں لیٹس ہی آگے کیا ہوتا ہے اس کے ایک وارڈنگ فیصلہ لیا جائے گا ایسا نہیں ہے ابھی آپ جلدی باجی میں کچھ نہ کریں ابھی آپ تھوڑا سا رکیے اور دیکھتے ہیں آگے چل کے کیا ہو رہا ہے آگے کدھر کی طرف گاڑی موو کر رہی ہے پہلے تھوڑی ہاہا کار جو چلی مچی ہوئی ہے اس کو تھوڑا سا شانت ہونے دیجئے اس کے بعد کچھ فیصلہ لیا جائے گا ابھی بہت لوگ بیچنے کی جلدی باجی میں تھے اور کئی لوگوں نے تو بیچ بھی دیا کئی لوگوں نے مال کو لگا بھی دیا تھا بیچنے کے لیے لیکن پھر بھی کوئی کھریدے گا تب ہی تو بیچنے والا ہوگا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کھریدنے والے بھی ہیں تو دوستو آپ سے یہی کہوں گا پینک مت کریے آگے میں آپ سے ملوں گا آپ سے چرچہ جاری رہے گی آپ ہمت مت ہریے پریشان نہ ہوئے اوکے فینس ٹیک کیاو بی کیئر فور